علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهیل السین و هو خیر الناصرین معین اما بات فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین و هو العزدق الصادقین و خوله اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخوال امام صادق علیہ السلام سیام یوم غدیر قم من یعدل سیام عمر الدنیا لو آش الانسان نظرین کرام ہمارا آج کا موضوع غدیر کے دن روزہ رکھنا غدیر کے دن روزہ رکھنا بہت ثواب ہے بہت اہمیت ہے اسی لئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن ایک روزہ رکھنا عمر بھر کے تمام روزہ رکھنے سے افضل ہے اس کا ثواب برتر ہے اسی طریقے سے آگے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ساری زندگی بھر بسر کرے اور روزہ رکھے اس کے بعد ایک روزہ غدیر کا رکھے تو انسان کی تمام عمر سے یہ غدیر کا روزہ افضل رہتا ہے اسی طریقے سے دیگر روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان غدیر کے دن ایک روزہ رکھے تو ساٹھ مہینوں کے روزہ رکھنے سے افضل ہے اور برتر ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اید غدیر کے دن ایک روزہ رکھنا پروردگار عالم اس کے سو حج اور عمرہ محبولہ عمرہ محبولہ حج محبولہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان حج کے لئے جاتا ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہے عمرہ کو جاتا ہے پتا نہیں ہے کہ اس انسان کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہے لیکن امام صادق علیہ السلام اس گیارنٹی کے ساتھ مسلمانوں کو مومنوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان غدیر کے دن روزہ رکھے تو اللہ سو حج محبولہ سو عمرہ محبولہ کا ثواب اسے حاصل کرے گا امام صادق علیہ السلام سے مفضل بن عمر مفضل امام صادق علیہ السلام کے شاگر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں مفضل کہتے ہیں کہ اے مولا غدیر کے دن روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل غدیر کے دن روزہ رکھنا عمر بھر کے تمام روزہ رکھنے سے افضل ہے انسان وارش کے خطرات کو گن نہیں سکتا اسی طریقے سے غدیر کے دن روزہ رکھے تو اسی طریقے سے اس کا ثواب میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ امام صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر سے کہا کہ اے مفضل یاد رکھو آدم کی دعا اس وقت تک خبول نہیں ہوئی جب تک کہ آدم نے علی کی ولایت کا اخرار نہ کر لیا آدم نے علی کی ولایت کا اخرار کر لیا تو پروردگار عالم نے آدم کی دعا خبول کی اور اسی آج کے دن ہی روزہ غدیر کے دن ہی آدم کی دعا خبول ہوئی اور آدم نے شکرانہ کے طور پر دو راکات نماز کو پڑھا اور شکرانہ کے طور پر دو راکات نماز کو پڑھا اسی طریقے سے ابراہیم پیغمبر کو بھی نمرود کے چنگال سے پروردگار عالم نے بچایا آج ہی کے دن ابراہیم پیغمبر کو نجات حاصل ہوئی اسی طریقے سے موسیٰ پیغمبر نے بھی پروردگار عالم نے جب موسیٰ پیغمبر کو کہا کہ اے موسیٰ جاؤ فیرون کے پاس فیرون سرکش ہو چکا ہے تو موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا اے پروردگار میں اکیلہ جانے سے ڈرتا ہوں میرے اندر خوف تاری ہوتا ہے تو میرے بھائی حارم کو میرے ساتھ بھیج دے تو اسی غدیر کے دن پروردگار عالم نے حارم کو موسیٰ کے ساتھ بھیجا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے دن ہی سارے امت مسلمان کو ولایت کا اقرار کرنے کی دعوت دی اور پروردگار عالم نے غدیر کے دن پیغمبر اکرم سے کہا کہ اے پیغمبر جو ہم تمہیں حکم کر چکے ہیں اس پیغام کو تم پہنچا دو قرآن کی آیت ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیکم ربک پیلم تفعلو فما بلغت رسالا اے رسول جو ہم نے پیغام تم تک پہنچایا ہے ولایت کے پیغام کو پہنچا دو اگر تم نے ولایت کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کے کسی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ ولایت کا اقرار کرنا اور ولایت کے پیغام کو پہنچانا بہت ضروری تھا اور پیغمبر اکرم نے غدیر کے دن تمام مسلمانوں کو حج سے پارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کو دعوت دی کہ غدیر ایک جگہ ہے غدیر وہاں پر رکھیں آج ولایت کا اعلان کرنا ہے تمام مسلمانوں کو روکا اور دعوت دی پیغمبر اکرم نے پیغمبر اکرم میمبر پر گئے جانے کے بعد پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں کیا میں تمہارے نقصوں کا مالک نہیں ہوں تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نقصوں کے مالک ہیں ہم جہالت کے دلدل میں فسے ہوئے تھے آپ نے ہمیں علم سے آراستہ کیا ہم گمراہ تھے آپ نے ہمیں راہ مستقیم خیم سکھایا آپ نے ہمیں نماز کی تعلیم دی آپ نے ہمیں روزے کے ارکان کو سکھایا آپ نے ہمیں حج کے سلیخے کو سکھایا آپ نے ہمیں زکاة و خمز کی ادائیگی کا فرض جو ہوتا ہے اس کو سکھایا آپ ہمارے نفسوں کے مالک ہیں تو پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے کہا دیکھو جب میں تمہارے نفسوں کا مالک ہوں اللہ نے مجھے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ تم علی کی ولایت کو پہنچاؤ اور پیغمبر اکرم نے کہا من کنتو مولا فہازا علیون مولا میں جس جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے پیغمبر اکرم نے اس ولایت کے پیغام کو پہنچا دیا اب ایک مرتبہ ہاریز بن نومان آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ نے اس پیغام کو اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا اللہ کی طرف سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں نے اس پیغام کو اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے اب ہاریز بن نومان کے دل میں علی کا بغض تھا اس نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے اگر نوزباللہ آپ اپنی طرف سے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو نوزباللہ اللہ آپ پر لانت کرے ابھی اس کا جملہ قتم ہی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے ہاریز بن نومان کو عذاب میں مقتلا کر دیا تو پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم ہر عمل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن کوئی منکر ولایت علی بن عبی طالب ہے اسے ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ علی کی ولایت کا اخرار کر لے اور اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کریں تو اللہ خداوند عالم انسان کی عبادت کو قبول کرتا ہے واقر الدامانا والحمد اللہ رب العالمین